سراگیت کا تارہ ہوں میں نبی کے ہو توفیق ایس آتا یا الہ سراگیت کا تارہ ہوں میں نبی کے ہو توفیق ایس آتا یا الہ باپا کی آمد باپا کی آمد باپا کی آمد باپا کی آمد سیدی اتارا سیدی اتارا سیدی اتارا یہ کون آ گیا یہ باپا باپا کون ہے کون ہے باپا کون ہے باپا رشیدی اتارا اے آپ نہیں اٹھتی مدینہ مدینہ آپ نہیں اٹھتی اب آؤ کیا ہوا کیا ہوا گیا باپا کے پاس نہیں جانا جو باپا کے پاس جو باپا کے پاس جی آپ میں ٹی وی میں دیکھتے ہیں ٹی وی میں کامدنی چلیل دیکھتے ہیں اوہرے واہ ابھی باپا ایسیدی اتارا رشیدی اتارا چلو بھائی مدینی مقصد سنے ہمارا مدینی مقصد کیا ہے اب انگلیش میں اے ہوا اے مدینی مکسد یا تھارا اے مدینی مقصد ڈاہی مدینی مقصد کے پاس ہماری مدینی مقصد سنے آپ کے قریب آنے ہی نہیں دیتا چلو بھائی آپ کو بھی جانا ہے اس کو بھی آپ کے پاس آنا ہے اس کو بھی آپ کے پاس آنا ہے اچھا اس کو بھی آنا ہے آپ تو چلے گئے بھائی آپ کسی اور کو جگہ نہیں دی رہے انکلی بولو بابا بولو انکلی بولو بابا بولو یہ کس کے بابا ہے ہمارے بابا بابا ہم میرے پیار کیا ہے اس نے مجھے پیار کیا اوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رحمن الرحمن الرحمن الرحیم رحمن 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 الرحیم ربی کا خیر الخلقی کل ہی میر یا ربی بالموستفہ بر لگمہ کون سیدھانا یا وفر لانا واما دایا واسی القرامی مولا یا سلیبا یل دائما عبادت عالا حبیبی اید خلقی کل ہی میر سلیبا سلیم دائما عبادت عالا حبیبی کا خیر خلقی کل ہی میر سلیبا سلیبا سلیم دائما عبادت عالا حبیبی کا خیر خلقی کل ہی میر محمد سیدھانا سلیبا سلیم دائما محمد سیدھانا سلیبا سلیم دائما محمد سلیم دائما عبادت عالا حبیبی کا خیر خلقی کل ہی میر سلیبا سلیم دائما عبادت عالا حبیبی کا خیر خلقی کل ہی میر عبادت عالا حبیبی کا خیر خلقی کل ہی میر میرے رکھ میری علم اطافہ فرما او مائیڈ اللہ انگریز مائی نالیج اچھا باپا سے کوئی سوال کرے گا باپا سے دعا کروانی کے بات کرنی ہے دعا کروانی کیا دعا کروانی مجھ میرا حفظہ مضبوط فرمائیں آمین میں کہہ رہا ہوں ہاں مجھے اچھے لگتے ہیں باپا اس کو باپا ان کو اچھے لگتے ہیں باپا کس کس کو اچھے لگتے ہیں کچھے باپا جان سلام علیکم بڑک مدلہ بڑکاتو اللہ علیکم کارٹون 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 دیکھنا پسند ہے کیا میں دیکھ سکتیوں اچھے بچے کارٹون نہیں دیکھا کرتے ہیں اچھے بچے مکہ دیکھتے ہیں مدینہ دیکھتے ہیں مدری چینل دیکھتے ہیں مدینہ دیکھتے ہیں اور اچھے بچے کیا کیا دیکھتے ہیں مکہ اور مدینہ دیکھتے ہیں اچھے آپ کیا کہہ رہے ہیں زمزم اطاری کیلئے درود پاک پڑا ہے اپنے زمزم اطاری کیلئے درود پاک پڑا ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ یا اللہ ہمارے عجی زمزم کی مغفرت فرما آمین آمین نقصان پہنچا ہے وغر اچھے بچے جو ہوتے ہیں اچھے بچے بدلہ نہیں لیا کرتے ہیں ہم کاتوں نہیں دیکھتے ہیں ہاں ماشاء اللہ کاتوں ماتے ہیں ٹھیک ہے اچھے بچے کاتوں نہیں دیکھتے ہیں ہاں ہاں نہیں کوئی بچے اگر مارے تو اچھے بچے جو ہوتے ہیں وہ نہیں ماتے وہ بدلہ نہیں لیتے ہیں نہیں مارتے وہ صبر کر لیتے ہیں ٹھیک ہے جواب درست ہے کیا نہیں کرنا چاہیے چگلی نہیں کرنی چاہیے گیبت کے خلاف جنگ گیبت کے خلاف جنگ گیبت کے خلاف جنگ محبت ہوگے چھوڑ کپلے مدینہ لگا رہے گا کپلے مدینہ لگا رہے گا حضرت جنگ بیادے باپا جان امی جان کہا ہاتم نے کہا کتا سواب ہے بہت سارا سواب ہے بہت سارا سواب ہے منی نے جواب دے دیا بہت سارا سواب ارے واہ آپ نے منی سے پوچھا تھا باپا سے پوچھا تھا باپا آپ سے پوچھا تھا امی کا ہاتھ چومنا یہ بھی سواب ہے اور ابو کے ہاتھ چومنا بھی سواب ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اچھا آپ کو انگلیس پہ پانی پینے کی سنت ہے اچھا آپ کو انگلیس پہ پانی پینے کی سنت آتی ہے سنائی ہے سبحان اللہ آپ کو انگلیس پہ پانی پینے کی سنت ہے شیطان کی خلاف جان جاری رہے گی حقیقت کریں گے اور سنیں گے انشاءاللہ کم نے بدی انشاءاللہ سردے بابا سجارے دوپے داری اکسار نادرے شیطان کی خلاف جان جاری رہے گی حیام سے نادرے اکسار نادرے چھالیا کھا سکتے ہیں ٹافی کھا سکتے ہیں یہ چیزیں گندے بچے کھاتے ہیں جائز ہے مگر اچھے بچے نہیں کھاتے ہیں کیونکہ دانت خراب ہو جاتے ہیں گلے میں تکلیف ہو جاتی ہے خوشبودار چھالیا کھانے سے خانسی ہو جاتی ہے اس لئے اچھے بچوں کو نہیں کھانا چاہیے سبحان اللہ عز و جل سجارے عز و جل جکی رہے گی انشاءاللہ عز و جل شیطان کے اقلاف بلانے جنگے جانی رہے گی سلو علی الحبیر سلو علی اللہ حمد پیارے پاپا جان آپ کو بچپن میں کون سا کھیل بسند تھا میں تو بچپن سے نماز پڑھتا تھا ارے واہ سبحان اللہ کیا کہہ رہی ہیں آپ کیا کہہ رہی ہیں جاگٹ پینا ہوتا جاگٹ کیا کس نے ہے بابا نے کیا پینا ہے کوٹ یہ کوٹ ہے اور بابا نے جببہ بھی پینا ہوتا ارے واہ بابا نے جببہ بھی پینا ہوتا چلے بھائے کھانے کے بعد کی دعا ست دیں ٹھیک ہے ایس نے بھی سنا دی ایس نے بھی سنا دی سبحان اللہ دونوں نے سنا دی گنتی بھی آتی عربی میں ارے واہ ایک بھائی one by one one by one ایک واہی دن دو اس نالن تین سلاسہ چار اربہ پاس ہمزہ ماشاءاللہ مدینہ لبی آپ کیا سنائیں گے مدینہ دینتی سنائیں واہی اسنن سلاسہ اربہ خامسہ ستہ سب آتمان یا تیج آش محاناللہ ماشاءاللہ یہ بات پا کے سنائی رہی ہے یہ یہ آگے سنائی رہی ہے ہم بے جاسر بے نیاز بے نیاز 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 محبت کے جور چگل خور کپلہ مدینہ آج انشاءاللہ محبت کے لئے آج کپیشکر مرشید کیا پیش کروں مرشد کیا چیز ہماری ہے سلوالحبیر پیارے پاپا جان میں ہسا نظر تاری دادوں میں دینے پڑھتا ہوں نظر بغداری یہ دادوں میں دینے اچھا لگتا ہے میں یہی پیش کرتا جاتا ہوں کیا ہے اس کی ترکیب دار المدینہ کے مدنی منوں کو بھی حفظ کروایا جائے گا انشاءاللہ میں ان سے کارا کانے کی دعا سنتے ہیں بسم اللہ وعلا بارکت اللہ واہ کیا بات ہے مدینہ اور تیرا کرم ہے تیرا کرم ہے تاتے ماری اتاری ہوں اتاری نظر بڑھ کیا ہے پیاری پیاری اتاری ہوں اتاری ماشااللہ ماشااللہ ان کو ٹونٹی تک انتے ہی آدھے واہد افنن سلاسہ اربہ کمزہ ستہ سبہ تمانیا تس آشانہ واہد اتنا شنہ سلاسہ شنہ اربہ شنہ کمزہ شنہ تس سبہ شنہ تمانیا شنہ تس آشانہ عشرونہ سبان اللہ دودھ پینے کے بعد کی دعا اللہم بارک لنا فی وزتنا منہ ہاں بھائی نگران شورا لبی کیا فرما رہی ہیں یا سہری ہوئی یا سہری ہوگی بھوک لگی اور مجھے بھی بھوک لگی میں نے کہا تو پوچھتے سہری ہوگی آپ کو سہری شام کو سہری کرنی ہے تو روزہ رکھیں گے پا روزہ نہیں کہاں رکھیں گے آج ہے روزہ کا رکھیں گے آپ روزہ کا رکھیں گے اور چیز بھی نہیں لگی کھانے گی آپ نے بچوں کے لے کھانے کی چیزیں بھی نہیں رکھی رکھی ہے یہ نچہ اب انشاءاللہ جب یہ ختم ہوگا تو آپ کو چیزیں بھی ملے گی عیدی بھی ملے گی انشاءاللہ تھوڑا سبھے کر لو آنم خانے سے پیلی کی دعا بسم اللہ آہی والا برکت اللہ نور والا آیا ہے نور لے ساڑے آل دے یہ دیکھو تیسا موچھا ہے جب تلک کے جاند تارے جن ملاتے جائیں گے جب تلک کے جاند تارے جن ملاتے جائیں گے ترمان نور والا برکت اللہ سرکار قیامت سرکار قیامت بلدار قیامت حضور قیامت قرمور قیامت آقایتار قیامت السلام علیکم برحمت اللہ وبرکاتہ پاپا جانی ہم دالور مدینہ میں بہت کچھ سیکھتے ہیں مگر اگر جا کر کوئی عمل نہیں کر پاتے ہیں ہمارے گھر والوں کے لئے مدینی پولچہ فرما دیں گھر والوں کو یہ چاہیے کہ مدنی منہ اور مدنی منی جو کچھ پڑھ کے آئے ان سے سبق سنیں انہیں سنیں اور ان کو پھر تاقید کریں کہ یہ ان کو یاد رکھیں اور ان پر عمل کریں اچھا سبق سنا ہے تو گھر والوں کو چاہیے کہ ان کی پیٹ تھپکیں ان کی حوصلہ افضائی کریں ان کو شابہ چھ لیں بھول جائے تو ان کو پیار سے یاد کرنے کی تلقین کریں تو اگر گھر والے ان کی حوصلہ افضائی کریں گے تو یہ بچے بہعمل بنیں گے نیک بنیں گے اگر گھر والے ان پر تنقید کریں گے ان کا مذاق کریں گے تو یہ پھر شاید پڑھ نہیں پائیں گے جیسا کہ ایک اسلامی بہن ہمارے گھر پہ آئی اور اس نے میری بہن کو بتایا کہ میرا مدنی منہ مدرست المدینہ میں پڑھتا تھا اور وہاں جو سنتیں سیکھتا تھا ہم کو بولتا تھا تم بھی ایسا کرو تو ہم اس کا مذاق اڑھاتے تھے تو پھر اس کا دل ٹوڑ گیا اس نے مدرست المدینہ پڑھنا چھوڑ دیا اور پھر اب بہت گندہ بچہ بن گیا تو وہ روتی تھی کہ اب یہ تو گندہ بچہ بن گیا اب بری صحبت میں چلا گیا ہے اور اب میں محول میں آ گئی ہوں اب میری آخرت کئی خراب نہ ہو جائے اب یہ بچہ قابو میں آ نہیں رہا تو اس لیے ماں باپ کو چاہیے کہ جو جو اچھی باتیں یہ آپ کو بتائیں خود بھی ان پر عمل کرنے کی کوشش کریں علماء سے پوچھ لیں کہ یہ جو بتا رہے ہیں یہ واقعی درست ہے یا نہیں پھر عمل کریں اور یہ عمل کریں تو ان کا مذاق نہ اڑھائیں بلکہ ان کی حوصلہ افضائی کریں یہ سنت کے مطابق بیٹھ کر پانی پیئیں تو ان کو شاباش دیں یہ سنت کے مطابق بیٹھ کر کھانا کھائیں تب بھی شاباش دیں اور آپ بھی اسی طرح بیٹھ کر کھانا کھائیں پیئیں اسی طرح جو بھی یہ اسے مدنی کام اندر آکے گھر میں کریں نیکیاں کریں تو ان کی حوصلہ افضائی کریں شاباش دیں گا تو انشاءاللہ آپ کا بچہ جو ہے آگے چل کر بہت نیک اور پریزگار بنے گا اور آپ کی بخشش کا انشاءاللہ ذریعہ ہوگا واللہ تعالیٰ اعلم ورسولوہ اعلم عز وجل وصل اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم صلو علیہ العبید صلو علیہ وآلہ وسلم ہم دار مدینہ میں پڑھنے کے لیے کیا نیت کریں آپ دار مدینہ میں پڑھنے کے لیے یہ نیت کریں کہ علم دین حاصل کرنا ثواب کا کام ہے تو میں ثواب کے لیے علم دین حاصل کروں گا اور میں وہاں جا کر سلام کروں گا اپنی باجی کا احترام کروں گا اور باجی جو بولے گی وہ توجہ سے سنوں گا ان کی بات مانوں گا سبق یاد کروں گا اور جو میری بہنوں گی ان کو ماروں گی نہیں اور دکھا بھی نہیں دوں گی پڑھتی ہیں درجے میں یہ پڑھتی ہیں یہ آپ کی بہنیں ان کو تو ماروں گی نا خالی بہن کو نہیں ماروں گی کسی کو نہیں ماروں گا کسی کو نہیں ماروں گی شکایتیں نہیں کروں گی ماشاءاللہ نییت تو ہی نہیں ہے یہ میچے انتیان کی نہیں رہا یہ بھی نییت ہے کس طرح کروں گی کس طرح کروں گی باپا یوں کریں گی تو ہم دو نیچے مو کریں گے میں یوں کروں گا تو نہیں یوں کروں گا تو چلو کر رو ؟ ؟؟؟؟؟ ایسا پلاو کانا کوئی نہیں کھلا مجھے کھانے میں بہت ساری چیزیں پسند ہے مجھے اکنی پسند ہے اکنی بولتے ہیں پلاو پلاو پسند ہے بریانی پسند ہے تندور کی روٹی پسند ہے کچھری اور دودھ پسند ہے میرا کچھری پسند ہے سالن پسند ہے قیمہ پسند ہے مجھے دال پسند ہے مجھے قدو شریف پسند ہے سالن پسند ہے سالان اللہ مجھے بہت ساری چیزیں پسند ہے مجھے بہت ساری چیزیں پسند ہے اپل اپل امروٹ 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 اچھا مینگو 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 پھوڑے نکلتے ہیں میں تو مینگو نہیں کھاتا میں تو کھاتا میں تو کھاتا لولی پوپ بسندے اس کو لولی پوپ بسندے اب کیا جائیں گے داد کراب ہو جائیں گے اچھے بچے لولی پوپ چاکلے ٹافیاں پاپر نہیں کھاتے ہیں پاپر بھی نہیں کھاتے ہیں چیپس نہیں کھاتے ہیں اچھے بچے بسکٹ کھاتے ہیں بس سادھے کریم والے نہیں سادھے کھاتے ہیں بابا بھول گئی ہے یہ بابا بگا یہ مدرمونی بابا سوال کرنا چاہ رہی ہے ماشاء اسلام علیکم برحمت اللہ وبرکاتو وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتو آپ کو کونچی کوپی پسند ہے کونچی کتاب پسند ہے قرآن مجید سبحان اللہ قرآن کریم سب سے پسند ہے اللہ کرے کے عمل کرنا بھی نصیب ہو جائے اس سے اچھیوہ کتاب ہی نہیں ہے قرآن کریم نے جتنے بھی آسمانی کتابیں ابھی ان کو سمجھ نہیں آئی ہے جتنے بھی آسمانی کتابیں جو اللہ نے نازل فرمائی ہیں وہ مجھے سب پسند ہیں تارے چبور انجیل قرآن مجید تارے چبور انجیل السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتو السلام علیکم کیا کسی کو بہن ان لوگ کو مار سکتے ہیں کیا نہیں نہیں مارنا چاہیئے اچھے بچے اپنے چھوٹے بین بھائیوں کو نہیں مارتے بڑوں کو بھی نہیں مارتے چھوٹوں کو بھی نہیں مارتے کسی کو بھی نہیں مارتے بللی کو بھی نہیں مارتے دکھکا بھی نہیں دیتے چھوٹی کو بھی نہیں مارتے جانور کو بھی نہیں مارتے ہاں 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 کونگون لڑائے کر رہا ہے ہاں چل اٹھ جاؤ دو شاہ باش کھڑے ہو جاؤ آپ کے دوستی کرا دیتا ہوں شاہ باش آپ بھی اڈیو آئین کو گھلے ملوان عبدالقادر بیٹے کھڑے ہو جاؤنے اچھے بچے ہیں شاہ باش آپ بیٹے یوں کر کے دونوں معافی مانگ لو ہاں، ایک دوسرا ہم اپنے گھر پہ مدنی محل کیا شبہ نہ شکتے ہیں سبحان اللہ آپ جب یعنی کے گھر میں بھی رہیں گے تو نمازیں پڑھیں گے امی ابو کی بات مانیں گے ان کے سامنے چیخیں گے نہیں زد نہیں کریں گے امی ابو جب نیند سے اٹھائیں گے تو جلدی اٹھ جائیں گے کھانے کے لئے زد نہیں کریں گے کہ یہ کھوں گا وہ نہیں کھوں گا آج یہ کیوں نہیں پکایا تو انشاءاللہ آپ کے گھر میں مدنی محل بنے گا امی ابو کو بھی چاہیے کہ وہ بھی نمازیں پڑھیں اپنے ان بچوں پر شفقت کریں اگر یہ بھی بار بار چیختے رہیں گے مار پیٹ کرتے رہیں گے تب بھی مدنی محل نہیں بنے گا تو دونوں طرف سے انشاءاللہ کوشش ہوگی تو گھر میں گھر امن کا گیوارہ بنے گا اور مدنی محل بن جائے گا اچھے بچے دانت سے انگلی نہیں کھاتے بیماریاں ہوتی اس سے بخار آ جاتا ہوگا اس سے اور بہت سی بیماریاں ہو سکتی ہیں تو یہ ناخون نہیں کھائیں گا میں داخل کھائیں گا ابھی ایک منہ تھا اس نے نہیں کھائیں گا ناخون آپ بھی کھائیں گا کھائیں گا محطاب جملہ کٹوہ کے آئیے ماشاءاللہ کٹا کے آئیے ماشاءاللہ ماشاءاللہ آپ کی زیارت بھی کر رہے ہوں گے اور آپ کے مدنی فولوں سے استفادہ بھی کر رہے ہوں گے ہم سب کی یہ تربیت فرما دیجئے گھر میں بچوں کو وہ ماحول نہیں مل پاتا کہ جس سے دار المدینہ یا مدرسط المدینہ یا جامعہ المدینہ کے ماحول کی معاونت ہو سکے انس کی اکثانیت مل سکے ان والدین کے جو ان والدین کو جو مدنی ماحول سے تو وابستہ ہیں مگر اس انداز سے وہ کنیکٹڈ نہیں ہیں ان کی تربیت کی وہ صورتیں نہیں ہیں انہیں کے انداز اختیار کرنا چاہیے یا وہ والدین کہ جو مدنی ماحول سے وابستہ نہیں ہیں مگر ان کے بچے کسی نہ کسی انداز سے الحمدللہ دعوت اسلامی کے شعبہ جات پر مدرسط المدینہ دار المدینہ جامعہ المدینہ میں پڑھ رہے ہیں انہیں اپنے بچوں کی کس انداز سے تربیت کرنی چاہیے اس حوالے سے ہماری رہنمائی فرما دیجئے اس میں یہ ہوتا ہوگا کہ یہ وچارے یہاں تو جس بھی لباس میں آتے آتے ہیں پھر ان کو ماباپ شاید مادن لباس پہناتے ہوں گے اس طرح ان کا جو یہ مدنی لباس ہے اس طرف سے رجان ہو سکتا ہٹتا بھی ہو کہ تھوڑی دیر کے لیے دار المدینہ میں ہوتے ہیں زیادہ دیر کے لیے اپنے گھروں میں ہوتے ہیں اب یہ کہ صرف اسی پر ماباپ ڈیپینڈ نہ کریں کہ دار المدینہ والے ان کی تربیت کریں گے بلکہ گھر میں بھی ہر وقت ان کے لیے تربیت کا ماحول ضروری ہے تو اس طرح والے دن کو چاہیے کہ اپنے بچوں کی حسلہ وزائی کرتے ہوئے ان کو اسی لباس کا عادی بنائیں سادے لباس کا اب یہ ٹھیک ہے آپ کا حضور ہوگا کہ یہ میلے جلدی ہو جاتے ہیں لیکن یہ کہ تھوڑی آپ کو اس پر قربانیاں دینی پڑیں گی تاکہ ان کا یہ ذہن بنے کہ ہمارا مطلب یہی انداز ہے میں اپنے بچے چھوٹے ہوتے تھے تو ان کو استعمامے اور لاکے ڈال دیتا تھا جس نے ولادت کے اس پر خالی منچ پر بھی ڈال دیتا تھا کہ بھلے سو جائیں تو ان کو بھرکتیں ملیں پھر یہ یہی ماحول دیکھتے رہیں کہ ہمارا ماحول داڑی کا ہے ہمارا ماحول امام اے کا ہے ہمارا ماحول کبھی میں ان کو نہ گارڈن لے گیا ہوں نہ کبھی کوئی میں ان کو ہل پارک لے گیا ہوں ابھی مجھے بچے آ کے بتا دیتے ہم تو چڑیا کر گئے تھے ہم تو بتے تفریقوں کے نام لے رہے تھے اب میں کیا کر سکتا ہوں یہ ماں باپ اب جیسے کہ ماما اور پپا اور ڈیڈی اب ہم انگلیش سیکھتے ہیں تو اس لیے نہیں سیکھتے ہمیں انگلیش سیکھنی ہے تو نیت یہ ہونی چاہیے کہ ہم مطلب جو لوگ اردو نہیں جانتے انگلیش سمجھتے ہیں ان میں نیکی کی دعوت عام کریں گے اب اس کو گھر کا ماحول اگر انگلیش آپ کر دیں گے اور انگلیشی کلچر اگر گھر میں داخل کر دیں گے تو یہ آپ کے بچے بھی بیچارے بگاڑ ان میں ہی پیدا ہوگا آپ کا بھی جو ہوگا سا ہوگا ان کو امی ابو سکھانا چاہیے امی ابو سکھانا گھر کا کلچر مممہ ڈیڈی پپا یہ میرے کو بلکل ہی نا پسند ہے یہ اب مممہ بن گئے ممی ہوتی تھی دیڈا کب ہوتا ہے انہیں پہلے مممی تھی دیڈا بھی آئید لیڈ کلاس میں دیڈا گیا آئے گا بالکل آئے گا کیونکہ وہ جو انگلیش کریں گے یہ انہوں نے کرنا ہے پہلے انگلیش مممی بولتے ہوں گے یہ مممی بولتے تھے میں نے ایک بچی کا نام مممہ 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 کرتے تھے تو میرے کو پتہ نہیں تھا کہ یہ مممہ کیوں بولتے اس کو پھر یہ تو برسوں کے واد پتہ جلا کہ اچھا اب یہ والدہ کو مممہ بولتے ہیں تو ہو سکتا ہے ان کی والدہ فوت ہو گئی ہوں اور اس کو یہ لوگ پیار سے مممہ بولتے ہوں گے ایسا مجھے میری مطلب ایسا خیال ہے میرا یوں مطلب ہی ان کو انگریزی کلچر دینے کے بجائے اپنا اردو ماحول جو بھی ہو میمنی زبان ہے گھر میں تو میمنی بھی بچوں کو سیکھنی چاہیے تاکہ اپنے جو بڑے بوڑے ہیں وہ اردو اتنا نہیں بولتے تو وہ بیچار ہے ان کی بات تو سمجھ سکیں اور اردو بھی سکھانی چاہیے کوئی اردو میں ہمارا سارا لٹرچری اردو میں ایسا پنجابی بچے ہیں تو ان کو پنجابی زبان بھی سکھانی چاہیے تاکہ بڑے بوڑوں سے پنجابی میں بھی بات کر سکے سندھی پستو اس طرح جو بھی مادری زبان ہے وہ بھی ان کو تھوڑی تھوڑی آنی چاہیے یہ اس کو بالکل بھولائیں نہیں اس کو یہ مثل مشورہ میرا اس کا تعلق کوئی دینی اس سے نہیں ہے لیکن یہ کہ دین کا کام کرنے کے لیے یہ اگر جانتے ہوں گے تو اپنے بڑے بوڑوں کو ان کی زبان میں بتائیں گے تو خوش ہوں گے اردو مجھے پنجابی آتی نہیں ہے لیکن میں تھوڑا تھوڑا سن سن کے چند الفاظ میں جب بولتا ہوں تو بہت خوش ہوتے ہیں دل جوئی کا سامان ہوتا ہے دل جوئی کے نیت سے اس طرح بولیں گے سواب بھی ملے گا اور جو پھر اس زبان میں ان کے زبان میں مدنی بھول دیں گے یہ دلچسپی سے سنیں گے اور یہ فائدہ ہوگا اس کا تو گھر والے اگر اپنے بچوں کی تربیت پر دھیان دیں گے ان کو اچھی اچھی بزرگوں کی ان کو سنتیں ان کی اپنی نفسیات کے مطابق یہ بھی بتاتے رہیں گے عمل بھی کرتے رہیں گے اور ان کو پریکٹیکل کرواتے رہیں گے تو ہوگا ورنہ یہ بچے وہی ان کی طرح چار دانوں بیٹھ کر اممی اببو کی طرح چار دانوں بیٹھ کر کھائیں گے کھڑے کھڑے پانی پییں گے الٹیا سے پانی پییں گے اب یہ کہ اببو اگر داڑی منڈائیں گے تو یہ مدنی منہ بیچارہ کیسے رکھے گا امی اگر بے پردہ گھومے گی تو یہ آپ کی مدنی منیا کیسے پردہ کریں گے ان کی تربیت ہوتی رہی بے پردگی کی اسی طرح اگر گھر میں گالی گلوش کا ماہول ہوگا تو یہ بھی بیچارے یہی سیکھیں گے اگر گھر میں دوسرے چینل گناہ برے چلتے ہوں گے تو پھر ان بیچاروں کی تربیت پھر دار المدینہ ان کو سنبھال نہیں سکتا کیونکہ یہ گناہ برے چینل جو انہیں ترہ ترہ کے گناہوں کی تربیت دیتے ہیں کارٹونوں کے ناچیے دیکھتے ہوں گے بچے شاید فلمیں ڈرامیں دیکھتے ہوں گے گانے سنتے ہوں گے گھر میں آگے ڈانس ہی کریں گے اس لیے ان کی تربیت کی بھی نیت رکھیں اور اصل نیت خود کو بھی گناہوں سے بچانے کی نیت کے ساتھ گناہ برے چینل نہ چلائے کریں گناہ برے چینل میں مصیبت یہ کہ اگر تلاوت بھی آنی ہے نا تو اس سے پہلے موسیقی اس لیے آپ ہم تلاوت سنتے ہیں تو اس سے پہلے جو موسیقی سنیں گے اس کا گناہ ہوگا نا تو مدنی چینل مرحبہ اللہ نے آپ کو ایسا اللہ نے ایسی نعمت دی آپ کو مدنی چینل کی مدنی چینل دیکھیں گے آپ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ جب نماز پڑھتے ہیں تو یہ آڑی پینٹ کیوں نہیں پہن سکتے پوری پینٹ نہیں ہوتی ہاں بیٹے وہ نماز میں یہ گھٹنا کھلا نہیں رکھ سکتے ران کھلی نہیں رکھ سکتے یہ ڈھکا ہوا ہونا چاہے نماز کے شرائط ہوتے ہیں نیسے یہ نماز کی شرط میں سے کہ ستر ڈھکا ہوا ستر جو ہے ناف کے نیچے سے لے گر گھٹنوں سمیت یہ چاروں طرف کا بدن یہ ستر کہلاتا ہے تو ہاف پینٹ میں نماز نہیں پڑھنی چاہیے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پیارے بابا جان میرا سوال یہ ہے کہ قربانی کے جانور پر بیٹنا کیسا ہے قربانی کے جانور پر بیٹنا مکروح ہے منع ہے نئی بیٹنا چاہیے واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصل اللہ تعالی علی وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد جلہ جلاله و جلہ سبحانه صلو اللہ علی وآلہ وسلم سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وآلہ 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 بابا میرا نام محمد حضرت تاری ہے بابا یہ جو ہے نا بندر کا کھیل دکھانے یہ دیکھنا کیسا بندر کا اور ریچ کا کھیل دیکھنا یہ گناہ ہے وآلہ وطعالہ اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصل اللہ تعالی علی وآلہ وسلم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرا نام محمد مصابے میں مدینہ ترمانوارت میرا سوال یہ ہے کہ مدینہ ترمانوارت رہتے ہیں مدینہ کا عرب کیسے کرنا چاہئے سبحان اللہ اے نونی حال مدینہ ان کا دفاؤں صرف ہونا چاہئے مصاب اور صعب باپا چل مدینہ کا دروازہ کھول دی آبا ای بی کی مطالب غریل ہے چل مدینہ کا دروازہ کھول دی چل مدینہ کا دروازہ کھول دی مدینہ کے رہے چل مدینہ کا دروازہ کھولو کہ دو مرشید کہ دو مرشید کہ دو مرشید چل مدینہ یہ مدینہ سے آئے دونوں مدینہ کیا سوال کرنا ہے میرا سوال یہ ہے ہم مدینہ المنورہ سے آئیں میرا سوال یہ مدینہ المنورہ قدب کیسے کرنا چاہئے ہاں ان کے دیار میں تو کیسے چلے پھرے گا اتار تیری جرعت ہو جائے گا مدینہ ببا یہ نات بھی بہت اچھی پڑھتے ہیں سبحان اللہ طلاع البادر علینا نسانیات الوزاع واجب الشکر علینا مادا علی اللہ دا ایوہ المابعو بفین جدہ بیل آن ریل بطا جدہ شاہل آن ریل مدینہ مادا علی اللہ دا طلاع البادر علینا نسانیات الوزاع واجب الشکر علینا مادا علی اللہ دا ایوہ المابعو بفین جدہ بیل آن ریل بطا جدہ شاہل آن ریل مدینہ مادا علی اللہ دا سبحان اللہ صلو علی حبیب سبحان اللہ ان کے سوال کا جواب مدحہ 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 الرسول السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ بابا میرا نام محمد کریم ازاعت تاری ہے میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ تواہا نام ہوتا ہے تو بعض لوگ بولتے ہیں کہ شوٹ کرتا تو تواہا کو تا کے نا کیسا تواہا نام نہیں رکھنا چاہیے اگر رکھنا ہے تو غلام تواہا رکھے اور تواہا نہیں تواہا کوئی بھی نام بگاڑنا نہیں چاہیے کسی کا بھی نام بگاڑنا نہیں چاہیے جو نام ہے وہی لینا چاہیے یہ نماز کے فرائض بیان کرے ہیں سبحان اللہ عمر رضا نیتے نیتے اسلامی بھائیوں آئیے میں آپ کو نماز کے فرائض بتاتا ہوں نماز کے سانت فرائضیں نمبر ایک تقبیر تحریمہ نمبر دو گعام نمبر تین قرار نمبر چار رکوع نمبر پانچ حجود نمبر چھے قائدہ اگیرہ نمبر سانت حرود بسن ہی سبحان اللہ ماشاءاللہ یہ بڑے بڑوں کو نہیں آتے ہیں یہ سکھا ہے آج سو سو سال کے بڑوں کو بھی نہیں آتا ہوگا ماشاءاللہ یعنی یہ اس کو سن کر بھی کوئی بڑا ہاتھ بھی دورہ بھی نہیں سکتا ہے ساٹھ سال کا اور ستر سے دورہ بھی نہیں سکتا ہے خروجے میں سنے ہی تو زبان پر چڑے ہی نہیں خدا جانے کس طرح رٹایا ہوگا سلو اللہ حبیب باپا سعیدی کون کون لے گا مدنی فیس کون کون دے گا مدنی فیس چاہیے پوچھو آپ کو کیا فیس چاہیے آپ کو کیا فیس چاہیے یہ بھی ہے پھر یہ بولیں گے مسئلہ ہے کہ بچے سے تو کچھ لے نہیں سکتا ہے میں تو لوں گا آپ سے فیس ہاں لوں گا مدنی فیس ہوتی ہے آپ تو ہمارے باپا ہیں آپ مانگے کیا مانگتے ہیں میرے مدنی منگر مدنی منیاں جو ہیں یہ سب پانچوں ٹیم نماز پڑھیں گے ہم بھی ابو کی بات مانیں گے یہ مدنی فیس کسی سے لڑائی نہیں کریں گے یہ مدنی فیس اور کسی کو ماریں گے نہیں یہ مدنی فیس کہیے انشاءاللہ تیرے بھائی مدنی منیاں مدنی منیاں یہ اپنے پیارے پیارے میٹھے میٹھے باپا سے ایدی لیں گے یہ صلاة و سلام پڑھتے ہیں گے کون صلاة و سلام کون سنائے گا مدینہ جی چلیں پڑھیں مستفا جانے آپ نے پڑھیں گی مدینہ 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 اس پڑھیں گے مدینہ 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 موسیقی 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 وقنا عذاب النار ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایوہ اللذین آمنون صلو علیہ وصلیم تسلیم صلی اللہ علی النبی نمی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاتا و سلاما یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا رسول اللہ سبحان ربک رب العزت و سلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین لا الہ الا اللہ محمد الرسول ایمامی پر جانے کو بانے گا بابا یہ جو ہیدی اور پیکیٹ آپ آتا فرما رہے ہیں یہ بچے تو مدگی نابا لگے دن میں کچھ ہے کیوں داد وغیرہ مدگی نابا لگے مدگی نابا لگے مگر پاہ اختیارات دینا ہی بھی اختیارات دینا ہی بھی اول تاہی جو ڈونیٹ کری ہے اختیارات نابا لگے اختیارات دینا آپ جیسا اس کی اوبار تصور فرمائے یہ جنہوں نے بچوں کے لیے پیکٹ دیا ہے گفٹ پیک تو یہ گھر والے بھی کھا سکتے ہیں سب کھا سکتے ہیں اور یہ دس کا نوٹ جو میں دے رہا ہوں یہ بھی گھر والے بھی استعمال کر سکتے ہیں سب کو اس کی اجازت سب کے لئے مباہ ہے جو زاری دیدہ کردہ رہا سیدی اتارہ سیدی اتارہ سیدی اتارہ سیدی اتارہ سراگیت کا تارہ ہوں سیدی اتارہ ہوں میں نبی کے ہوتا فیق ایسی آتا بس ڈی 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 ڏا ڈی 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 ڈے 우리� int 듣